اسلام علیکم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور نوول سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں تو چلیں اب شروع کرتے ہیں پارٹ 11 یہ لوگ جب تک رومان جاپ جی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تب تک سورج عروب ہو چکا تھا جس جگہ یہ لوگ آئے تھے یہ ایک بہت بڑا شاندار ریسٹورنٹ تھا شجہ بھائی پکہ یہیں بھلایا تھا نا انہوں نے ہمیں پسلی نشس پر بیٹھے کامی نے تائید چاہی ہاں یار یہیں آنا تھا اب چلو اترو گاڑی سے اس نے کہتے ہوئے آرڈر دیا جس کے بعد پہ تینوں کار سے اتر آئے یار آپ دونوں کا افلیا ٹھیک ہے پھر بھی مجھے کہیں گارڈ بھگھاری سمجھ کا دروازے پہ ہی نہ روک لیں کامی کو اپنی فکر ستا رہی تھی شجہ تو انہی کپڑوں میں ملبوس تھا جن میں وہ آفتاب سے ملا تھا سوفیہ نے بھی براؤن کرر کی فروک چوڑ دا پجہمے کے ساتھ پہن کر اپنے گرد سی گرین شال اور رکھی تھی جبکہ کامی سادر سے جین شرٹ میں ملبوس تھا چلو تم کچھ نہیں ہوگا شجہ نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا اور پھر تینوں اندر کی جانے بڑھ گئے روشنیوں میں ڈوبا یہ ریسٹورنٹ جتنا آلی شان بہار سے لگ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ شاندار ہی اندر سے تھا کامی تو آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے ملبوس ہی ہو گیا تھا جبکہ یہ دونوں یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے رومان جعفری کو ڈھونڈ رہے تھے جو کہ انہیں ایک ٹیبل کے گٹ بیٹھے موبائل نے مسروق نظر آگئے وہ رہے رومان جعفری چلو شجہ نے کہہ کر قدم اٹھائے یہ لوگ جیسے ہی ان کی ٹیبل کے قدی پہنچے انہوں نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا اور اخلاقاً مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے ویلکم آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا میں بیٹھے پلیس انہوں نے خوش دنی سے کہتے ہوئے کرسیوں کے جانب اشارہ کیا تھانکس لیکن سر آپ نے ہمیں یہاں کیوں بھلایا اچانک شجہ نے کرسی کھنچ کر بیٹھتے ہو استفسار کیا اس کے برابر والی کرسی پر صوفیہ بیٹھی اور ان کے سامنے موجود ایک خالی کرسی پر کامی براجمان ہو گیا جس کے برابر میں رومان جعفری تھے بس بہت دنوں بعد کوئی کام سوچ کے مطابق بینہ کسی گڑھ بڑھ کے ہوا ہے یا یوں کہلے کہ ہمارے مشن کا پہلے سٹیپ کامیاب رہا اسی خوشی میں خود کو ٹویٹ دینے کا دل چاہ رہا تھا میرا پھر سوچا اکیلے ڈینر کرنا اچھا نہیں لگے گا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے انہوں نے بھی واپس بیٹھتے ہوئے وضاحت کی شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا لیکن ابھی تو صرف پہلا مرحلہ ہی تیہ ہوا ہے آگے بہت سی باتیں باقی ہیں اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے دھیان دلایا معلوم ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی مناتے رہنا چاہیے انہوں نے اپنی لوجک دی اور دوسری بات آپ دونوں کی شادی کی خوشی میں یہ ڈینر میری طرف سے دعوت سمجھ لیں انہوں نے مسکراتے ہوئے مزید کہا جس پر صوفیاں جھیب گئی جبکہ شجہ نے محض مسکرانے پر اقتفاق کیا تب ہی دو ویٹرز ہاتھ نے بڑی سی ٹریئر پکڑے ان لوگوں کے جانب آئے اور ان کی ٹیبل پر کھانا سرف کرنے لگے غالباً رومان جعفری نے پہلے ہی آرڈر دے دیا تھا جتنا شاندار یہ ریسٹورنٹ ہے یہاں کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانے کی خوشبو سے کامی کی بھوک بڑا کٹی تھی اسی لئے اس نے رائے دی اس کا ندیزہ پان دیکھ کے شجہ دل ہی دل میں تلمراہ کر رہ گیا دراصل یہ جگہ مدی ناظمین کو بہت پسند تھی اسی لئے جب بھی اس کی یاد آتی ہے اکثر یہاں آ جائے کرتا ہوں ویٹرہ کے جانے کے بعد رومان جعفری نے کھانے کے جانے متوجہ ہوتے ہوئے کہا یہ جگہ ہے ہی نیزہ بردس کسی کو بھی پسند آ سکتی ہے کامی نے بھی کہہ کر کھانے کے جانے بھار بڑھایا جس کے بعد ہرگی بھلگی باتوں کے ساتھ سبھی کھانے میں مصروف ہو گئے سر ایک بات پوچھوں شجہ نے ججکتے ہوئے اجازت چاہی ضرور انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے اجازت دی آپ کے گھر والوں کو پتا ہے ان سب کے بارے میں میرا مطلب کہ ناظرین کی روح بدلہ لینے کے لئے واپس آ گئی ہے اور جو کچھ ہم اس کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ سب اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی گھر والے وہ ضرعیل اب دھوراتے ہوئے مسکرائے جس پر شجہ کو لگا کہ اس نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہے لگتا ہے آپ کے دوست نے بتایا نہیں ہے آپ کو میرے بارے میں انہوں نے کہتے ہوئے کامی کی جانت دیکھا تھا شجہ اور صوفیہ کو حیرت ہوئی کہ بھلا کامی ان کے بارے میں کیسے جانتا ہے جبکہ کامی کا رد عمل یوں تھا گویا وہ کوئی ضروری بات بتانا بھول گیا ہو کامی کو کیسے بتاؤگا آپ کے بارے میں شجہ نے حیرت کو الفاظ دیے جس روز پہلی مرتبہ ہم ملے تھے میں آپ کے اور ان کے ساتھ زائد صاحب کو لے کر گھر آیا تھا صوفیہ بیٹی اوپر اپنے کمرے میں تھی اور ہم سب ہال میں بیٹھے تھے تب زائد صاحب کے چلے جانے کے بعد آپ بھی صوفیہ کی خیلیت معلوم کرنے کمرے میں چلے گئے تھے تب آپ کے دوست نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ سر ایک بات پوچھوں میں نے کہا جی پوچھو تو یہ کہنے لگے کہ سر آپ کو یہ جانک کا کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بیٹی کی روح یوں بھٹک رہی ہے اور آپ کے گھر والوں کا کیا ردد عملوں کا یہ سب جان کر کہ آپ انہیں یہ سب بتائیں گے انہوں نے خاصی وجہات کرتے ہو اس دن والی بات یاد دلائی تب میں نے ان کو بتایا تھا کہ گھر والے ہوں گے تو انہیں کچھ بتاؤں گا اور پھر اس سارے تفسیر ان کے گوشت گزار کر دی جو کہ مجھے لگا تھا انہوں نے آپ کو بتا دی ہوگی انہوں نے بتاتے ہوئی اپنا خیال ظاہری کیا بتانا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا کامیہ سفائی پیش کی کوئی بات نہیں میں ہی بتاتے تھا ہوں اچھا ہے تھوڑا دلکہ بوجھ ہلکہ ہو جائے گا وہ مسکراتے ہوئے سہولت سے بولو آپ ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئے پانس سال پہلے چڑیاں کی چہچاہٹ کے ہمراہ سورش کرنوں نے کمرے میں داخل ہو کر لکڑی سے بنی سفیز بیٹ پس ہوتے وجود کو دینے سے صبح بخیر کہا جس کے اردگیز بہت خوبصورت سا گلابی موسکیٹو نیٹ لٹک رہا تھا پریسنگ ٹیبل سے لے کر رائٹنگ ٹیبل تک ہر چیز میں سفید اور گلابی رنگ کا انتزاج بتا رہا تھا کہ اس کمرے کے مکین کو یہ رنگ بہت پسند ہے تب ہی سائٹ ٹیبل پر رکھے اس کی موبائل میں الارم بجھا جسے ہاتھ بڑھا کر بند کرنے کے بعد وہ خوبی بیٹ پر اٹھ پیٹی اور انگڑائی ایتے ہو جمائی لی پھر بیٹ سے اتر کے فریش ہونے کے ارادہ سے وہ باتھوم کی جانب بڑھی اور فریش ہو کر آنے کے بعد اس کمرے سے باہر کے جانب تھا بلیک ٹائٹ جینز وراؤن کرتی پہنے گلے کے کٹ چھوٹا سا سیاہ سکاف لپیٹے سیاہ بالوں کو پشتر بکھرائے آدھے بالوں میں کیچر لگائے وہ کمرے سے نکل کا سفید ماربل کی سیڑھیاں ادھرتی ہوئی نیچے آئی اور دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کے جانب آکا دروازے پر دستک دی آجاؤ اجازت مری تو وہ دروازہ دھکیل تھی ہوئی اندر داخل ہوئی جہاں بیٹ پر ایک ادھر ادھر عمر اور عورت نین دراز تھی جبکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے رومان جعفری بھی آفس جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے السلام علیکم وہ مسکرات ہوئے بیٹ کی جانب آئی والیکم السلام رومان جعفری نے خوشدلی سے جواب دیا ناشتہ کیا ممہ نے وہ ان سے پوچھتی ہوئی بیٹ پر ان کے قدیب بیٹ گئی نہیں تمہارے بنا بھلا نبالہ حلق سے اترتا ہے نیچے ان کے انہوں نے مسکراتے ہو الٹا سوال کیا اور آپ نے بھی ہمیشہ کتنا ناشتہ نہیں کیا ہوگا ایک ضروری میٹنگ ہوگی آفس میں جس کے لئے آپ کو جلدی پہنچنا ہوگا اور آپ وہیں جا کر ناشتہ کریں گے ہے نا اس نے پہلے ہی اندازہ لگایا سمجھدار ہو گئی یہ میری بیٹی بجائے تائید کرنے کے انہوں نے شرارہ سے تعلیف کی اچھا اب میں چلتا ہوں بیگم صاحبہ آپ کی ناظرین آ گئی ہے نین سے بیدار ہو کر اب اس کے ساتھ ناشتہ کر لیجئے گا اللہ حافظ وہ بیٹ پر لیٹی اس عورت سے مخاطع ہوئی جو بس کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ تو رہی تھی مگر فالی زیادہ وجود کے باعث زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اللہ حافظ باپا اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا جس کے بعد وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے بہار نکل گئے وہ ان کے جانے متوجہ ہوئی ملازمہ سے کہتی ہوں کہ ہمارے لئے ناشتہ بنائے پھر ہم ملکہ ناشتہ کرتے ہیں وہ پیار سے ان کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جبکہ وہ اس کی محبت کا چاہ کبھی جواب نہ دے پائیں ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی مگر اچانک ایک بار میری بیوی یاسمین کو پالش کا ٹائک ہوا جس کے بعد وہ بستر سے لگ کر دھیرے دھیرے اس حد تک پارالائز ہو گئی کہ صرف ہمیں سنو اور دیکھ سکتے تھے ناظرین کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی اسی لئے وہ دن رات ان کی دل جوئی میں لگی رہتی تھی حالانکہ انہیں ناشتہ کھانا ڈرپ کے ذریعے لیکٹ فارم میں دیا جاتا تھا مگر وہ پھر بھی ان کے پاس بیٹھ پر بیٹھ کر یوں کھانا کھاتی تھی گویا وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوں اور میں میں بدخسمت انسان ان دنوں بھی اپنے کاروباری معاملات میں الجھا رہتا تھا اور یاسمین کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا روز سوچتا تھا کہ کل پورا دن اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا مگر وہ کل کبھی نہ آئی اور یاسمین ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اس کی موت کے بعد ناظرین بہت افسدر رہنے لگی تھی اس نے یونیورسٹی بھی جانا چھوڑ دیا تھا میں کچھ وقت تو اس کے ساتھ رہ کر اس کے دل جوئی کرتا رہا مگر پھر وہی میرے کاروباری معاملات آڑے آ گئے جس کے باعث میں ان میں مصروف ہو گیا اور میری بیچاری بچی گھر میں اکیلی اکیلی گھلتی رہی ناظرین کو پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا اکثر کوئی کوئی نہ کوئی قدرتی مناظر پینٹ کرنے کے بعد وہ فریم کر کے گھر کی دیواروں پر لگایا کرتی تھی جو کہ آج تک اس گھر کی دیواروں پر جہ بجہ موجود ہیں مگر اس دوران وہ رنگوں سے بھی نراز ہوئی بیٹھی تھی اسے کتابی جمع کرنا بھی پسند تھا اور اسی لئے اس نے گھر میں ایک سٹڈی روم بنا رکھا تھا جس کے تینوں دیواروں پر بنے شیف کتابوں سے بھرے ہوئے تھے مگر یاسمین کے جانے کے بعد اس نے وہ سب پڑھنا چھوڑ دیا وہ گھنٹوں سٹڈی روم میں اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی بس نہ جانے کیا لکھتی رہتی تھی کوئی عرصے بعد جب ماں کی موت کا دکھ اس کے ذہن و دل نے قبول کر لیا تو میں نے اسرار کیا کہ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرے وانا یوں اکیلے رہ کر وہ پاگل ہو جائے گی تھوڑی سے زدبہیں اس کے بعد وہ مان گئی اور کچھ دنوں میں ہی یونیورسٹی جوائن کرنے کے بعد جیسے وہ پھر سے معمول آپ پہ آنے لگی اور اس کی وجہ تھا اس کی زندگی میں آنے والا ایک نیا شخص آفتاب سبسواری ناظرین فری پیرڈ ہونے کی وجہ سے اس وقت یونیورسٹی کے گراؤن میں بہت ہی کونے کی طرف ایک سنسان گوشے میں تنہا بیٹھی خالی خالی نظروں سے مینہ پل کے جھپکائے نہ جانے کس نقطے کو تک رہی دی تب ہی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا آپ کے اکیلے اکیلے ٹرائی نوٹ ٹو بلنگ چیلنج کھیل رہی ہیں اس سے اپنے برابر سے ایک شرارات میں ڈوبی گھمبیر مردانہ آواز سنائی دی اس نے چوک کر گردن موڑی کو پتا چلا کہ اس سے ذرا فاصلے پر گھانس پہ ایک خوش شکل لڑکا آلتی پالتی مارے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا ہے جس کے کندے پر ترچھے انداز میں بیک لٹکا ہوا تھا جو کہ اور کوئی نہیں آفتاب سبسواری تھا آپ سے بات کر رہا ہوں میرے میڈم اس نے اس کی نظروں کے سامنے چھٹکی بجائی مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اسے پاتھ انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ سامنے لگی دیکھنے لگی میں نے اکثر آپ کو یوں ہی سب سے الگ فلک اکیلے بیٹھا ہوا دیکھا ہے کسی سے چھکڑا ہوا ہے کیا آپ کا اس نے کہتے ہوئے اپنی طرح اندازہ لگایا ہاں ایک لفظی جواب ملا کس سے پوراں دوسرا سوال آیا خرشیوں سے اس نے کرب سے جواب دیا پتہ نہیں مگر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوئی بیٹھی ہیں وہ اب نظر جھکا ایک ہانس نوچنے لگی ہم اور اگر میں آپ دونوں کی دوستی کروا دوں تو اس نے گھنبر انداز میں دلچسپی سے کہا اس نے بے ساختہ نظر اٹھا گا اس اجنبی کے جانب دیکھا جو کہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا گویا اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو آج سے قبل کسی نے اس میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی کہ اس کے مسئلے کا حل کرنے کی بات کی ہو لوگ اس کے جانے قدم بڑھاتے تھے مگر اس کی بے دکی باتیں سنکر شروعات میں ہی قدم واپس موڑ لیتے تھے لیکن اس نے لگا یہ شخص ہاتھ بڑھا کر کہہ رہا ہو کہ آؤ تمہیں دوبارہ زندگی سے ملواؤں جس کی پیشکش کے آگئے شاید اس کے دل نے تھک کر گھٹنے دنگ دیئے آپ تاپ سے ملنے کے کچھ دن بعد ہی اس کے چہرے کی مسکرات واپس لوٹ آئی تھی پتہ نہیں اس نے ایسا کیا جادو کیا تھا کہ وہ پھر سے زندگی جینے لگی تھی اس نے مجھے بھی بتایا تھا کہ آفتاب سب زواری نامی اس کا ایک بہت ہی اچھا دوست بنا ہے اور جس کلاس سے ہمارا تعلق تھا وہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی عام بات تھی اس لئے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی میرے لیے بس یہی کافیتہ کہ میری بیٹی خوش ہے ناظنین کی دوستی دن پر دن آفتاب کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی وہ اکثر اس کے ساتھ کئی نہ کئی گھنے پھرنے بھی چلی جاتی تھی وہ اکثر ہمارے گھر بھی آنے لگا تھا ناظنین نے اسے مجھ سے بھی ملوایا تھا اور بہت عدب سے ملا تھا وہ مجھ سے مگر کہتے ہیں نا کہ نیاتوں کا حال چہرے پر کہاں نظر آتا ہے پھلا ناظنین اس وقت پینٹ کلر کی ٹری ہاتھ میں پکڑے اپنے قبرے میں باتروم کے دروازے کے قلیب کھڑی بڑی مہارہ سے اس سفید دروازے پر کچھ نقشہ نگال بنا رہی تھی جو کہ مکمل ہونے کے بعد ایک بہت خوبصورت رنگوں سے بھری تتلی کی صورت میں نظر آیا تم نے تو کمال کر دیا ناظنین اس نے ستائشی نظروں سے تتلی کو دیکھتے ہو خود کوئی شاباشی دی ابھی وہ پینٹ برش اور کنارہ گال پر ٹکائے اس تتلی کا جائزہ لیتے ہوئے جس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبضول کروائی وہ پینٹ کرر کی ٹرے اور برش رائٹنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیٹھ کے جانب آئی اور مبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر آفتاب کی مسکراتے ہوئی تصویر کے ساتھ اس کا نام لکھا نظر آیا اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کر کے مبائل کان سے لگایا ہیلو جلدی سے بہار آؤ اس سے جانے سے وہ فارم بولا کیا لیکن کیوں وہ سمجھی نہیں آؤ تو سہی پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیوں اس نے سرار کیا اچھا ٹھیک ہے ابھی آئی اس نے کہہ کا لائن ڈسکنک کرتے ہوئے مبائل بیٹھ پر پھیکا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے بہار نکلی بجائے سیدھا نیچے جانے کے پہلے وہ اس وسیع و عریض گیلری کے ریلنگ کے جانب آئی سورج کچھ دیر قبل قروب ہوا تھا اس لئے آسمان لالی سے گزرتے ہوئے تاریخی کے جانب جا رہا تھا جیسے ہی اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئی نیچے گلی میں جہاں کا تو حیران رہ گئی نیچے آختاب اپنی کار کے ہمراہ کھڑا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر ایک ٹرک موجود تھا جس پر بہت ہی قیمتی اور خصورت سیاہ رنگ کا پیانو رکھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھے تب تک آفتاب بھی اسے دیکھ چکا تھا اس لئے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا کہ نیچے آؤ جلدی سے وہ فٹا فٹ بھاگ کر سیڑھیاں اترتی ہوئے بہار کے جانب آئی اور جلدی سے گیٹ کھولا کیسا لگا سرپرائز اس نے قریب آتے ہوئے مسکر آ کر پوچھا بہت شاکنگ اور سبردست مگر باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بتاؤ اسے رکھوانا کہاں ہے وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے ٹوکتے ہوئے پوچھا آہ اسٹڈی روم میں رکھوا دو اس نے چند لمحوں میں ہی فیصلہ کیا آفتاب کی ہدایت پہ ساتھ آنے والے لوگوں نے اسے اسٹڈی روم میں رکھوا دیا اور پھر وہاں سے چلتے بنے اب روح میں صرف یہ دونوں اور اکھڑکی کے انسان میں موجود اس یار گرینڈ پیانو تھا تم اچاندہ کیوں لیا ہے اس نے پیانو پر ہاتھ پھرتے ہوئے پر یقین سے پوچھا اس دن تمہیں نے تو شاپ پر اسے دیکھ کے کہا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے یہ تمہیں پسند تھا تو میں لے آیا اس نے وضاحت کی وہ تو ایسے ہی پسند آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا اب وہ کہتے ہوئے پیانو کیس پر ہاتھ پھرنے لگی ایسے ہی پسند آیا ہو یہ بیسے ہی جو بھی تمہیں پسند ہے اسے لاکر تمہارے سامنے حاضر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں وہ ان گھمبین انداز میں کہتا ہوا بلکل اس کے عقب میں آیا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے پیانو کیس پر موجود ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے اس پر حرکہ سا دباؤ ڈالا جس کے باعث کمرے میں ایک لمحے کے لیے ٹنگ کی آواز کے ساتھ پیانو کی خوبصورت دھن بجی وہ کچھ نہ کہے پائی بس گردن موڑے اسے دیکھتے رہی جو اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ اس کے پرفیوم کی مہک سیدھا اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی جبکہ نظرے بھی اس کی آنکھوں پر سے ہٹانا مشکل لگ رہا تھا اچانک کمرے میں آٹھ ہوئی گویا دروازے پر کوئی ہے جس کے باعث دونوں ایک دم الگ ہوئے اور تب ہی رومان جعفری اندر داخل ہوئے ارے تم یہاں وہ آپ تاپ کو دیکھا ہے آنوے السلام علیکم اس نے جلدی سے سلام کیا واریکم السلام تم کب آئے اور یہ پیانو یہاں کیسے انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا بس ابھی ابھی آیا ہوں اور یہ پیانو لے کر ہی آیا تھا میں ناظرین کے لئے اس سے پسند تھا تو سوچا گفٹ کر دوں اس نے دونوں سوالوں کی بزاعت کی اچھا اچھا لیکن ناظرین تمہیں بجانا آتا ہے بیٹا یہ انہوں نے مسکرات ہوئے گویا اسے چھیڑا تھا سیکھ لوں گی پاپا اس میں کونسی بڑی بات ہے انہوں نے روٹے پنسے بولی میں سکھا دوں گا انکل مجھے آتا ہے یہ بجانا اس نے فورا اپنے خدمات پیش کی اچھا ذرا دکھاؤ تو بجا کے کہتے ہیں وہ ان لوگوں کی جانب آئے ان کی اچانک فرمائش پر وہ سرپٹا گیا کیونکہ اس نے تو یوں ہی بول دیا تھا تاکہ ناظرین سے ملنے کا ایک اور بہانہ مل جائے مگر یہاں تو مسیبت اپنے ہی گرے آ پڑی تھی ابھی وہ حیران ہوا ہاں ابھی کیوں نہیں بجا سکتے گیا انہوں نے کہتے ہوئے بجا چھوڑے نا باپا آپ بھی کیا فرمائش لے کے بیٹھ گئے چلیں میں چاہے بناتی ہوں پھر ہم سب ملکے پیتے ہیں آفتاب کو مشکل میں گرفتہ دے کر ناظرین نے مداخلت کی ہاں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے کی بڑی طلب ہو رہی ہے چاہے بنا دو جلدی سے وہ اپنی بسندی تر چیز کا ذکر آتے ہی ان کا دھیان اس موضوع پر سے ہڑ گیا اور وہ بہار کے جانے پڑے جس پر آفتاب نے شکر کا سانس لیتے ہوئے ناظرین سے ہی ناظرین کے شکر آدھا کیا کیا ضرورت تھی کل ہیرو بن کر کہنے کی تمہیں پیانو بجانا آتا ہے ناظرین نے ہوا سے چیرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہو اس کی جانت دیکھا میں نے تو اس لیے کہہ دیا تھا تاکہ تم سے ملنے کا ایک اور بہانہ مل جائے مجھے کیا پتہ تھا وہ بجا کر سنانے کی فرمائش کر ڈالیں گے آفتاب نے بھی سامنے سمندر کی لہروں پر نظریں ہٹا کر اس کی جانت دیکھتے ہوئے وضاحت کی دونوں اس وقت کار سے ٹیک لگا کر کھڑے شام کے سوانے موسم میں سمندری منازر سے لفت اندوز ہو رہے تھے تب ہی ناظرین کو کل والی بات یاد آگئی اور تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے بہانہ کیوں چاہیے اس نے دوسرا سوال اٹھایا تمہیں نہیں پتا کہ کیوں وہ پوری طرح اس کی جانب گھما نہیں تم بتاؤ کیوں وہ کندھے اچکاتے ہوئے انجان بنیں تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ کیوں اب وہ دونوں ہاتھ اس کے دائیں باہر کار پر رکھے بلکل اس کے مقابل کھڑا تھا نہیں پتا اسی بات پر قائم تھی کیونکہ وہ گھمبین انداز میں کہتا ہوا اور قریب ہوا کیونکہ ناظرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات دورائی کیونکہ مجھے تمہارے گھر آنا تھا تاکہ تمہاری ملازمہ شیری کی ہاتھ کی بنی چائے پی سکوں جو بہت پسند ہے اس نے بہت سنجیدہ انداز میں نہایت غیر سنجیدہ بات گئی اور وہ جو کچھ اور سننے کی منتظر تھی اس کی اس بے دکی بات پر ایک دم تب گئی اس کے چہرے کا نرم سا تاثر غصے میں تبدیل ہوا ہٹو یہاں سے اس نے ایک دم یہ غصے میں اسے پیچھے تھکیلا وہ محضوظ ہو کر ہسنے لگا جبکہ اس نے غصے میں یہاں سے جانے کے لئے قدم بڑھائے مگر اگلے ہی پل آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کار کے ساتھ لگایا چھوڑنے کے لئے تھوڑی پکڑا ہے اس نے اپنے سینے پر زور دیتا نازین کا ہاتھ پکڑا جبکہ دوسرا ہاتھ وہ کار پر ٹکائے کھڑا تھا تو پھر اس نے انجان بنتے ہوئے تنکر سوال اٹھایا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لئے پکڑا ہے وہ کہتے ہوئے قریب ہوا I love you اس نے بلکل اس کے کان پر سرگوشی کی جس سے اس کے پورے وجود میں ایک پر کیب سی سے سراہت دوڑی وہ یک دم بھی اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی اور اس نے بھی جواباں فوراں گھرہ تنکر لیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے دوستی محبت میں مدل گئی اس کے بعد نازین اس سے پر پہلے سے بڑھ کر اعتبار کرنے لگی تھی نازین نے مجھے بھی بتایا تھا کہ آفتاب نے اسے پرپوس کیا ہے اور وہ جلد اپنے کھر والوں کو بھی بھیجے گا مجھے نہ پہلے اس لڑکے سے کوئی مسئلہ تھا نہ اب اس رشتے پہ کوئی اعتراض تھا لہٰذا میں رضا مند ہو گیا کہ جلو اچھا ہے جلد جلو بھی اپنے گھر کی ہو جائے اور یہاں کے تنہائی سے اس کی جان جھوٹے لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ نہ میں نے سوچا تھا اور نہ اس کے گمان میں تھا یہ تم نے سورج گروب ہونے کے بعد سن کلاسس کیوں لگائے ہوئے اور خوشبو بھی کتنی تیز آج کار ہوئے نازین گاڑی میں بیٹھتے ہی حیرت سے بولی گلاسس ایسے ہی لگائے ہوئے ہیں اور یہ خوشبو آج نئی ٹرائی کی ہے میں مگر یہ بہت تیز ہے آئندہ نہیں استعمال کروں گا اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے بتایا ہاں بہت ہی تیز ہے کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا اس نے کہتے ہوئے کھڑکے کا نشیشہ نیچے کیا اچھا تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ آج مجھے ملوانے لارہے ہو اس نے امنا پرس کندی سے اتار کر پچھلی نشیش پر رکھتے ہوئے پوچھا ہاں انفیکٹ مام تو بہت ایکسائٹیڈ ہے تم سے ملنے کے لئے اس نے ڈرائیف کرتے ہوئے بتایا وہ تو میں بھی ہوں سوچ کر دی دھڑکانیں تیز ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیسی رہے گی تمہارے گھر والوں سے پہلی ملاقات وہ نہایت پرزوش تھی بہت ہی یادکار اس کی جانت دیکھ کر مسکر آیا اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دی تھی ڈیش بورڈ پر رکھا آپ تاپ کو موبائل گنگناہ اٹھا جسے اس نے اٹھا کر کان سے لگایا ہیلو کیا کیسے اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں آنے کی کال سنتے ہی وہ متفقر ہو گیا تھا جس کے باعث ناظنین کو بھی تشویش ہوئی کیا ہوا آپ تاپ کس کا فون تھا سب ٹھیک تو ہے اس کی کال کٹ کرتے ہی ناظنین نے پوچھا میرے دوست کا فون تھا اس کے ماما بات روم میں سلپ ہو گئی ہیں اس لئے وہ مجھے بلا رہا ہے اس نے جلدی سے تفصیل بتائی او مائی گاڈ تو چلو بے جلدی وہ بھی پریشان ہوئی لیکن گھر والوں سے تمہاری ملاقات اسے دوسری فکر نے ستایا ارے چھوڑو اسے وہ بعد میں بھی ہو جائے گی پہلے آنٹی کو اسپٹر لے کے جانا زیادہ ضروری ہے تو وہاں چلو اس نے فوراں اس کی فکر رت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اس نے یہ کہہ کر گاڑی کے رفتہ مزید بڑھا دی اس کے بعد جلدی وہ لوگ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے بیچ میں کئی بار گاڑی دگمگائی بھی تھی گوئے آفتاب توازن کھو رہا ہو لیکن پھر جلدی اس نے سب سمال لیا اور اب وہ لوگ ایک بلڈنگ کے باہر موجود تھے کار سے اتر کے دونوں اندر آئے اور لفت میں داکھلوں کا سیرے چھٹے فلور پہنچے یہ فلیٹ ہے لفت سے نکل کر آفتاب نے ایک دروازے کے جانب اشارہ کیا ناظنی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دور بیل بجائی روپلیکیٹ چابی ہے میرے پاس آفتاب نے کہتا ہے دروازہ کھولا جس پہ اسے تھوڑی حیرت ہوئی لیکن فیلحال اسے نظر انداز کرتے ہو وہ اس کے پیچھے فلیٹ میں داخل ہوئی اور جلدی سے اندر کے جانب بڑھ کر کسی کو ڈھوننے لگی کہاں ہے تمہارا دوست اور اس کی ممہ اس نے آس پاس دیکھتا ہوئے پوچھا جہاں کسی کے ہونے کے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے اپنے گھر پہ آفتاب بھی تب تک دروازہ بن کرتے ہوئے لانج میں اس کی جانب بات چکا تھا کیا مطلب وہ سمجھی نہیں مطلب میں نے جھوٹ بولا تھا اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر سے گلاسز ہٹائے جو کہ بری طرح سوکھ ہو رہی تھی کیا لیکن کیوں وہ حیران ہوئی کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتا تو تم یہاں تک کیسے آتی سویٹ ہارٹ وہ کہتے ہوئے اس کے بہت قدیب آیا جس کے باعث اگر نازدین کو اسے ناغوار سی بھو آتی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا شام کے وقت سنگلاسز لگانا گاڑی میں اتنی تیز کچھ بھوکا ہونا پرائیونگ کے دوران گاڑی کا ڈگ مگانا ان سب میں کچھ تو گربر تھی جسے وہ وقت رہتے سمجھ نہیں پائی تھی اور جب سمجھ آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی افتاب تم نے شراب پی ہوئی ہے اس نے اقدم اس نے پیچھے دھکیلا ہاں اور اس لئے تو آنکھوں پر گلاسز لگا کر گاڑی میں اتنا تیز اسپریے کیا ہوا تھا تاکہ تمہیں پتا نہ چڑے وہ ڈھیٹ پرن سے اطراف کرتا پھر اس کی جانے بایا دور ہو مجھ سے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کرو گے جا رہی ہوں میں اسے دھک کر لے کر کہتی جانے لگی مگر آفتاب نے اسے بازو سے دبوچ لیا نہ تو اب میں تم سے دور رہوں گا اور نہ ہی تم یہاں سے جا سکتی ہو اس کے انداز میں ناظرین کی ریڈ گھرٹی میں سنسانہ ہاتھ دوڑ گئی آفتاب پلیز کہہ دو کہ تم مزاق کر رہے ہو مجھے ڈر آ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے پلیز اس نے ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ ایک آس سے کہا نہیں میری جان یہ سب سچ ہے اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کی یہ امید بھی توڑ دی تم ایسے تو نہیں تھے تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے تم محبت کرنے والے کیا ایسے کرتے ہیں محبوب کے ساتھ دکھ سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا جانا ہوں وہ تو بس تمہیں بھسانے کے لیے محبت اور شرافت کا جال بچھایا تھا میں نے اور اب تم اس نے بھس چکی ہو اس نے دھڑلے سے اپنی مکالی کا اطراف کرتے ہو آخر جملہ شیطانی مسکرہت کے ساتھ کہا اور ساتھ ہی اس کے اوپر جھکا آفتاب نہیں پلیز مجھے جانے دو مت کرو ایسا اس نے اسے پیچھے دھکلنے کی کوشش کرتے ہو اپنا مود اسے جانے پھر کے منت کی یار تم خونہ خونہ اووری ایکٹ کر رہی ہو ایک رات کی دو بات ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بیچ کیا ہوا بجائے زور زبرستی کرنے کے ساتھ دے دو میرا بدلے میں تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ دے دوں گا میں تم بے خوش میں بے خوش اب اسے چھوڑ کر ذرا پیچھے ہوتے ہوئے سالے بازی کے جانے بایا وہ سیدھی ہوتی ہوئے دنگ رہ گئی اووری ایکٹ تم میری ذت پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں اووری ایک کر رہی ہوں اور ساتھ یہ گھڑیا پیشکش کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس کی بات تب وہ حیرت و صدمے سے بولی اوہ کمان اب اتنی بھی نیک پر بھی نہ بنو پتہ نہیں مجھ سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ رنگ نگلیا منا چکی ہوگی تم اور اب میری باری میں تمہیں عزت یاد آگئی اس نے لحاظ کے ساری حدیں پار کر دی چٹاخ اگلے پل ناظنین نے ایک زناٹے دار تھپڑوں سے رسید کیا جس کے باعث وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تمہاری احمد کیسے ہوئی میرے قدار پر جو لڑکی ایک غیر مرد کے ساتھ بینہ کسی تعلقیں گھنٹو گھنٹو گھومیں پیار محبت کی باتیں کریں اس کا گردار کیسے ہو سکتا ہے یہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں لہٰذا میرے سامنے یہ پارسائی کا را گلاپنے کے ضرورت نہیں ہے اس نے غصے سے کہتے ہوئے اسے بازوں سے دبوچا میں ایسی نہیں ہوں وہ حلق کے بل چلائی بس بہت ہوا بہت سمجھا لیا تمہیں باتوں سے اب لگتا ہے زبردستی ہی کرنے پڑے گی اس کے زبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس کے انداز پر وہ کام گئی احتاب نہیں پلیز اس نے مضاہمت کرنی چاہیے مگر وہ اس کے ساری مخالفہ نظر انداز کرتے ہوئے اسے اٹھا کر اندر بیٹروم میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا اس کے بعد کافی دیر تک وہاں مسلسل ناظرین کی چیخ و پکار دھائیاں منتیں سسیاں گونچتی رہیں جنہیں سن کر اس کی مدد کو آنے والا یہاں کوئی نہیں تھا رات کے رخصت ہوتے ہی صبح زمین پر اتر آئی تھی مگر رات سے جاگ رہے رومان جعفری کو اب تک چین نہیں آیا تھا وہ کسی سے خون پر بات کرتے ہوئے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے مجھے کچھ نہیں پتا آپ بس کچھ بھی کر کے میری بیٹی کا پتہ لگائیں بتایا تو ہے کہ کل شام میں اپنی یونیورسٹی فیلو کے ساتھ کہیں گئی تھی اس کے بعد اب تک نہیں لوٹی آپ لوگ بس کوششی کر رہے ہیں کل رات سے پتہ نہیں میری بچی کہاں اور کس حال میں ہوگی وہ فون پر کسی پر برہم ہو رہے تھے صاحب ناظنین بی بی آ گئی ہیں تب ہی شیری کہتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس کی باپر انہوں نے فورا موبائل کانز ہٹا کر لائن ڈسکنیکٹ کی اور باہر کے جانے بھاگے جہاں ناظنین ابھی ابھی ہال میں داخل ہوئی تھی مگر اس کے حالہ دیکھ کر وہ اب کھل کا بکھر گئے تھے آنکھوں میں موجود کاجل رونے کے باعث پھیل چکا تھا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی پھوٹ کا کنارہ بھی ذرا سا پھٹا ہوا تھا جس سے ہلکا سا خون رس رہا تھا بلو ٹائر جینز پر وائٹ کرتی کے ساتھ جو سترنگی سکاپ و گلے کے گٹ لپیٹ کر نکلی تھی وہ اسے کندے پر جھول رہا تھا کرتی کی ایک آسین تھوڑی پھٹی ہوئی تھی جبکہ اس کے پیاروں میں موجود سینڈل کا لاغ بھی کھلا ہوا تھا اس کے یہ اجری ہوئی حالت بہت ہی خطرناک داستان سنا رہی تھی سرمان جاپری کا دل بیٹھنے لگا ناظنین میری بچی کیا ہو تمہیں وہ حیرت و صدمے سے کہتے اس کے پاس آئے پاپا وہ بس اتنا ہی بولی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رو دی اس کے بعد انہوں میں مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی اس باپ کا درد بھلا کوئی سمجھ سکتا ہے جس کی جوان بیٹی پوری رات غیب رہنے کے بعد صبح لوٹی پوٹی حالت میں گھر لوٹے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کوئی اساسہ تباہ ہو گیا ہے ناظنین نے مجھے اپنے اوپر بیٹنے والی دل سوز رودات سنائی تو بے ساکتہ میرا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں مگر نہ تو ایسا ممکن تھا اور نہ ہی یہ مسئلے کالتا ناظنین کی اس حالت کا ذمہ دار میں بھی تھا اگر میں اس کے دوست بن کر رہتا تو اسے وقت دیتا اچھا برا سنجھاتا تو شاید وہ خبیص اس کے جال میں ناپس دی اس خبیص کے جال میں ناپس دی مگر میرے پاس صرف ایک پستاوہ رہ گیا تھا اس پورا دن میں گھر سے کہیں نہیں گیا اور اس کے دل جوئی میں لگا رہا مگر اسے تو گہری چپ لگ گئی تھی میں نے سوچا کہ اگلے دن ہی اس لڑکے کے خلاف کیس درچ کراؤں گا مگر پھر خیال آیا کہ اس سے یہ بات بہت اچھلے گی اور جنہیں نہیں پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا اس سے حمادی بہت بدنابی ہوگی مگر جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے صدر پر دو اسے ملنی چاہیے تھی نا میں انہی سب سوچوں میں الچھا ہوا تھا کہ رومان جعفری ابھی ابھی ناظنین کو زبدستی تھوڑا کھانا کھلا جاکہ سولانے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تھے اور صوفے پر بیٹھے سوچنے لگے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو یہ بات سب کو پتا چل جاتی اور اگر خاموش رہتے تو معاملہ دبنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سزا سے بچ جاتا ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں وہ خود کو دوراہے پر کھڑا محسوس کر رہے تھے تب ہی انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں غیر معاملی شور اٹھا ہے جسے محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو محسوس ہوا کہ اوپر سے چیخنے کے آوازیں آ رہی ہیں وہ فوراں بھاگتے ہوئے اوپر ناظرین کے کمرے کے جانے پائے مگر دروازہ اندر سے بند تھا اور چیخنے جلانے کے آوازیں آ رہی تھیں وہ گھوم کر گیلوری میں کھلنے والے کھڑکی کے پاس آئے جسے اندر دیکھتے ہی ان کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اندر ناظرین بھڑکتے ہوئے آنکھ کے شولوں کی زد میں چیختیں چلاتی یہاں وہاں چیزوں سے ٹکڑا رہی تھی چیخ کو پکار سنن کر شیری بھی بھاگتی دورتی یہاں آگئی تھی اور اب کھڑکی سے نظر آتا یہ منظر دیکھ کا حیران تھی ناظرین ناظرین رومان جاپری بری طرح کانچ کے کھڑکی پر ہاتھ مارنے لگے جو اندر سے بند تھی پھر گھوم کر آکے وہ دوبارہ دوارہ وار دوازہ پیٹتے ہوئے اس پر دھکے مارنے لگے بہت زیادہ کوششوں کے بعد پلا آخر دروازے کا لوگ ٹوڑ گیا اس کے بعد یہ لوگ اندر آ سکے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ہم ناظرین کو بڑی مشکل سے پورن ہسپٹل لے کر بھاگے مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ راستے میں دم دوڑ چکی تھی یہ سنگا تو دل چاہا کہ میرا بھی دم نکل جائے مگر ایسا نہیں ہوا اور یہ دکھ اپنے سینے پر برداشت کرنے کے لئے میں زندہ رہا اقلوتی جوان اولاد کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا بڑی مشکل سے اس کی تطفیل کیا پھر کتنے دن اس کے غم میں یوں ہی بلک بلک کر تنہا روتا رہا اس تنہائی میں مجھے احساس ہوا کہ میری بچی بھی تنہا ایسے ہی گھر میں منتظر رہتی ہوگی کہ کب آپ آئیں گے اور وہ ان سے دل کی باتیں کرے گی اور میں بدبخت بس کام 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 میں الچ کر اپنے سب سے قیمتی احساسے سے محروم ہو گیا میری لاپرواہی کی وجہ سے ہی تو وہ اس خبیص کی جانب مائل ہوئے گئی تھی مگر اب صرف میرے پاس پشتاوا تھا تھوڑا سمجھنے کے بعد میں نے اس مسئلے پر غور کیا اور سوچنے لگا کہ اب آفتاب کے ساتھ کیا کیا جائے اور ساتھی اپنے ایک بھروسے من وکیل دوست سے اس بارے میں رائے مانگی مگر اس کے مشورے کے مطابق اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد نتیجے یہی نکلا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے کیونکہ ناظرین تو جا چکی تھی اب اس کے پیچھے یوں اس کی رہی صحیح عزت اچھان لے کو میرا دل نہیں مانا دوسری بات ہمارے پاس آفتاب کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی اس کے خلاف کیس درچ کر دیا اور فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور وہی ہوا عدالت نے ثبوت مانگے جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے لہٰذا یہ کیس اس وارننگ کے ساتھ پینڈنگ میں چلا گیا کہ میں آفتاب پر لگائیں گے الزام کا ثبوت پیش کروں اور آج تک کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیس پینڈنگ ہی ہے اب میری بچی انصاف کو اتنا طرج گئی ہے کہ بے جان ہو کر بھٹکنے لگی ہے جس روز شجا نے مجھے فون کر کے بلایا اور ظاہر صاحب کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ ناظرین اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ چاہتی ہے تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا کہ میری بچی کی تڑپتی ہوئی اس حال کو آ پہنچی ہے کہ مجھے شرم آ رہی تھی خود کو اس کا باپ کہتے ہوئے جو اپنی بیٹی کو انصاف تک نہیں دلا پایا اور وہ یوں سسک رہی ہے رومان جعفری اب نظر جھکائے خاموش بیٹھتے ان تینوں کے پاس بھی تسلی دینے کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا اور صوفیہ کے دو بقائے آنکھیں بھر آئیں تھیں جنہیں اس نے جلدی سے ساپ کیا شجا کی سمجھ میں بھی اب آیا تھا کہ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت اسی لئے کر رہے ہیں کہ یہ گھر بک جائے یعنی وہ اتنی محنت اسی لئے کر رہے تھے تاکہ ان کی بیٹے کو انصاف مل سکے اس خاموشی میں بس آس پاس ٹیبلو پر ٹکراتے چمچوں اور پلیٹو کی آواز خلال پیدا کر رہی تھی جبکہ یہ لوگ ہنوز خاموش تھے مجھے نفرت ہوتی ہے اس دولت سے جو نہ میری بیوی کو بچا پائی اور نہ میری بیٹی کو اور میں اپنی بیٹی کو انصاف تک نہیں دلا پایا لانت ہے مجھ جیسے باپ پر وہ کہتے ہوئی اگدم دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر رو پڑے جس پہ تینوں سر پٹا گئے سر حوصلہ رکھیں شجا جلی سے اٹھ کر ان کے پاس آیا تھوڑی دے تسلی دینے کے بعد پانی وغیرہ پی کر جب وہ تھوڑا سمل گئے تو پھر وہ بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہو نرمی سے گویا ہوئے سر جو ہوا اس میں پوری غلطی آپ کی بھی نہیں تھی لیکن کہیں کہیں قصور تھا کہ اگر آپ ناظنین کے اچھے دوست بن جاتے تو شاید وہ توجہ کی تلاش میں غلط ہاتھوں تک نہ پہنچتی لیکن اب تو سب کچھ ہو چکا ہے اور رہی بات انصاف کی تو اس کے لئے بھی آپ اولوز سے کوشش کر رہے ہیں مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بے بس ہیں اور اس اپتاب جیسے خبیص انسان سے تو کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن اب وہ زیادہ دیر نہیں بچ پائے گا ہم جلد اسے اس نہیش پڑ لے آئیں گے کہ اسے خود اپنے موں سے سب قبول کرنا پڑے گا دور تعدیر تو رہ سکتا ہے لیکن وہ کبھی جیتی نہیں ایک دن ضرور برائی کو ختم ہونا ہوتا ہے اور سج بھی خود کو منوال لیتا ہے بس آپ یوں سمجھیں کہ اس برائی کا بھی اختتام قدیبی ہے صوفیہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے مزید ٹکڑا لگایا اور میں نے بھی سنا ہے کہ مجرم کتنا ہی طاقت اور اللہ پرواہ کیوں نہ ہو جائے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس سے سرزد ہوئی جرم کو لے کر ہلکا سا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو اور اب ہم بھی اسی خوف کی مار ماریں گے کامی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا سچ کہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ سے بڑی حمد بندی ہے میری حوصلہ ہوا ہے کہ اب شاید سب ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اب تک تو خود کو بہت اکیرہ محسوس کر رہا تھا میں انہوں نے گلوگری انداز میں دل کی بات کی بتائی بے فکر رہیں سر ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں شجہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اکتویت میں نام دلایا تو وہ تشکر سے مسکرہ دیئے جی تو جناب کیسے لگے آپ کو یہ والی قسط اور پارٹ لیون امیدہ پسند آیا ہوگا کمیل سیکشن میں نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا